السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم میں فقیر سید رزوان رفائی شافعی کتانی رفائی مشلن کے چینل سے پھر ایک مرتبہ ایک طویل مدت کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اہم ترین عنوان پر ایک اہم موضوع پر تبصرہ کرنا میرا مقصد ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی میری گفتگو کو آپ انتہائی توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں گے آغاز تمہید سے قبل میں اہل سنت الجماعت کے عظیم مفکر و مبلک مناظرہ اسلام مناظرہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب اور مناظرہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب رزوی اور ان کے تمام رفقہ کار علماء اور اہل سنت کے بینگلور کے اہل سنت کے تمام منتظمین کو خصوصاً رفائی مشن کی طرف سے اور عموماً عالم اسلام کے ہر سنی صحیح لقیدہ مسلمان کی طرف سے تبریق و تہنیت اور تشکر کے کلمات پیش کرتا ہوں اس عظیم خدمت پر بلکہ اس عظیم کارنامے پر جو بینگلور کی سرزمین پر آپ نے انجام دیا ہے حضرات محترم وہ عظیم کارنامہ کون سا ہے یا کسی پر مخفی نہیں ہے اس وقت صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں اس عظیم کارنامے کی دھوم مچیفی آفرین صد آفرین یقین جانیے اس کارنامے کی وجہ سے ہر مسلمان کی چھاتی چوڑی ہو گئی ہے ہر سنی مسلمان کا سینہ چوڑا ہو گیا ہے ہر سنی مسلمان کا دل باغ باغ ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام سنی علماء اور ان کے تمام رفقائے کار کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مفتی اختر حسین علیمی صاحب مفتی شہزاد صاحب کے چہروں کو روشن کریں ان کے اقبال کو بلند فرمائے واقعی ان دونوں مفتیان کرام نے صحابہ کرام اور اہل بیت اتحار کی محبت کا حق ادا کر دیا فجزاکم اللہ عنہ وعنی الاسلام والمسلمین خیر الجزا شرائط مناظرہ کی محفل میں جس علمی انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں مطانت اور سنجیدگی کے ساتھ صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بلکہ تمام صحابہ کرام کی عدالت اور اہل بیت اتحار کی محبت و معدت پر جس انداز میں آپ نے پہرا دیا ہے اور جس طرح آپ نے نام نہاد مولائی رافضی فرقے کی علمی دھلائی کی ہے علمی دھنائی کی ہے واقعی یہ اپنی مثال آپ ہے واقعی سچ فرمایا تھا میرے سرکار سیدی وہ مرشدی علم حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں حضرات محترم کیا آپ نے غور کیا کیا یہ محفل محض شرائط مناظرہ کی تیقرنی کی محفل تھی جی نہیں بلکہ آپ بغور اس محفل کو دیکھیں سنیں یہ محفل محض شرائط مناظرہ کی تیقرنی کی محفل نہیں تھی بلکہ من اللہ یہ محفل نام نحات مولائی رافضی فرقے کی زلت و رسوائی کی محفل تھی یقین جانے کہ جسے اللہ کے رسول کے صحابہ رسول اللہ کے شاگردوں رسول اللہ کے مریدوں کا پاس و لحاظ نہیں جسے رسول اللہ کے صحابہ کا عدب نہیں کتاب و سنت نے واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں زلیل ہوتے رہیں گے حضرات محترم اس محفل کا سب سے اہم ترین پہلو کیا ہے شرائط مناظرہ تیع کرنی کے لیے جو محفل مناقض کی گئی تھی اس محفل کا سب سے اہم ترین پہلو کیا ہے اسی پر میں تفسیرہ کرنی کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا ہوں آخر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ جیسا بالک نظر مناظر اور مفتی مسلسل چار گھنٹے تک مناظرے کا موضوع اور اس کے شرائط کیوں نہ تک تیع کر سکا اس سوال کا صاحب ستھرا اور سیدھا جواب یہی ہے کہ مفتی صاحب نے ایک نظر میں ہی یہ جان لیا تھا پہچان لیا تھا کہ جس صرف گالی گلوج دیتا ہے فہش گالیاں بکتا ہے یوٹیوب پر سننی مسلمانوں کو عالم بن کر بے وقوف بناتا ہے حضرات محترم اس جھوٹے متقلم کی دھٹائی پر آپ کو حیرت ہوگی کہ دورانے گفتگو وہ مفتی صاحب سے کہتا ہے کہ میں دیڑھ سو مناظرے بلکہ دیڑھ سو سے زیادہ میرے مناظرے ہو چکے ہیں معاذ اللہ بلکہ سچ کہوں تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان مولائیوں اور راخضیوں پر نجانے انہوں نے کیا سمجھ کر اس قاری حسن احمد کو شرائط مناظرہ تہہ کرنے کے لئے بٹھایا تھا مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان مولائیوں پر کہ بھئی جس قاری احمد حسن کو شرائط مناظرہ تہہ کرنے کے لئے بٹھایا تھا جس متقلم کو عربی عبارت خانی نہیں آتی ہے دورانے گفتگو وہ اپنے معاوین سے کہتا ہے کہ زبر پڑو یا زیر پڑو استغفراللہ آخر جس قاری حسن پر تم مولائیوں کو میں مولائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس قاری حسن پر تم مولائیوں کو اتنا اعتماد تھا تو آخر وہ اعتماد کہا گیا مولائیوں کے لئے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے تعجب کی بات ہے کہ مناظرے کے شرائط تیع کرنے کے لئے جس کو متقلم بنا کر آپ نے بٹھایا تھا چند گھنٹوں کے بعد دو گھنٹوں کے بعد آپ نے خود یہ تسلیم کر لیا اور مان لیا بلکہ قاری حسن احمد کے جو معاون تھے انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا مناظرے میں کہ یہ غیر مستند عالم دین ہیں یہ عالم ہی نہیں ہے اور یہ مناظرے کا اہل بھی نہیں ہے اور نہیں شرائط مناظرہ تیع کرنے کی اس کے اندر احیت موجود ہے حضرات محترم پانچ گھنٹے کی اس محفل میں جو اہم ترین پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ قاری حسن جو رافضیوں کی طرف سے متقلم بن کر میدان شرائط مناظرہ تیع کرنے کے لئے میدان میں اتارا گیا تھا تو قاری حسن کی حالت دیدنی تھی اس کی علمی مفلسی پر میں کہتا ہوں کہ سارے مولائیوں کو دہاڑے مار مار کر رونا چاہئے بلکہ ماتم کرنا چاہئے ماتم نہیں بلکہ چالیس وا بھی کرو اور اس کی برسی بھی مناو اب واہ بھے واہ مولائیوں کہتے نا کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں جگر کا جو چیرہ تو قطرے خون نہ نکلا قاری حسن کو مولائی رافضی قاری حسن کو تو چلو بھر پانی میں دوب مرنا چاہیے بلکہ ابھی بارش کا موسم ہے برسات جھوم کر بارش برس رہے تو تھوڑا سا پانی چلو بر اس موسم میں آسانی کے ساتھ مل جائے گا چلو میں جمع کر لینا چاہیے اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے مفتی اختر حسین علیمی صاحب مسلسل چار گھنٹے کی گفتگو میں مولائیوں کو اور سبوں کو یہی باور کرانا چاہ رہے تھے کہ مولائیوں جس کو تم نے لاکے سامنے بٹھایا ہے کیا تم جانتے ہو کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے اس کی علمی لیاقت کیا ہے اسے تو گالی گلوج اور فہش باتیں کرنے کے علاوہ آتا کیا ہے قاری احمد جیسے قاری احمد رافضی جیسے مولائیوں نے رافضیوں نے مناظرے کی اہمیت کو اور عظمت ہوئی کو ختم کر کر دیا ہے یہ بے اقوف قوم کو یہ سمجھاتے ہیں بابر کراتے ہیں کہ موبائل پر کسی سے ایک دو منٹ بحث کر لینا اور گالی گلوج دے دینا معاذ اللہ صحابہ کی ہجو کرنا یا ان کے حوالے سے برے کلمات کہنا کہ یہی مناظرہ ہے معاذ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ اب آیا وہ پہاڑ کے نیچے مفتی اختر حسین علیمی صاحب مفتی شہزاد صاحب علماء اہل سنت اگر چاہتے تو ایک گھنٹے کے اندر شرائط مناظرہ تیہ ہو جاتے لیکن بس یہی ایک وہ مرض تھا یہی وہ بیماری تھی یہی وہ پھوڑا تھا یہی وہ خنسی تھی یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے مناظرہ کی یہ محفل پکڑ گئی اور پہلے سے ان کی سٹی بندی بھی تھی شرائط مناظرہ کی محفل میں وقت مہود پر ٹائم جو فکس تھا علماء سنت اپنے وقت پر پہنچ چکے ہیں مگر یہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک گھنٹے کے بعد جو یہ تشریف لائے ہیں جس کا صاف مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے ہی سے ان کی حالت خراب تھی قاری احمد حسن اور جیسوں کا اگر واقعی کسی سچے اور پکے مناظر سے پروفیشنل مناظر سے اگر سابقہ پڑا ہوتا تو اتنی زلت اور رسوائی نہیں ہوتی حالانکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ قاری حسن احمد جیسے لوگ یہ باتوں کے بت نہیں یہ لاتوں کے بت مگر یہ بھی سچ ہے کہ زبان کی مار تلوار کی مار سے تیز ہوتی ہے خطرناک ہوتی ہے ہندوستان کی سرزمین پر جو ہزاروں بے علم مسلمان قاری احمد اور اس جیسے نام نحاد مولائیوں اور رافدیوں کے چکر میں جو پڑے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ اس محفیل شرائط مناظرہ کو غور سے سنیں اور دیکھیں اور جان لے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی نے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ قرب قیامت کچھ نام نحاد ایسے دین کا نام لے کر اہل بیت کا نام لے کر یا صحابہ کا نام لے کر دین کا نام لے کر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو کہیں کہ ہم عالم ہیں ہم مولوی ہیں اور مفتی ہیں اور فتوے واضی کریں گے فتوے دیں گے موز اللہ رب العالمین حالانکہ وہ دین کے بحروپیہ ہوں گے دین کے لٹیرے ہوں گے آلہ حضرت نے تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں خبردار فرمایا ہے نا کہ سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاکتی رہی چوروں کی رخوالی ہیں یہ ایمان کے چور ہیں یہ ایمان کے لٹے رہے ہیں اچھا ایک مناظرے کا اس روداد شرائط مناظرے کی احمد حسن جو غیر عالم ہے اس کو متقلم بنایا گیا شرائط مناظرہ تیع کرنے کے لیے غیر عالم کو اور جسے علم کی بنک تک نہیں لگی ہے اسے بٹھایا گیا اور حضرت محترم مولائیوں کی جہالت کی انتہا تو دیکھی ہے کہ انہوں نے شرائط مناظرہ کو تیع کرنے کے لیے قاری مولائی رافضی حسن احمد کو متقلم بنایا جو غیر عالم ہے جس کا اقرار خود انہوں نے مناظرہ کی محفل میں کیا ہے بلکہ اعلان بھی کیا ہے اور نور العین رافضی جو خود کو مصباحی عالم کہتا ہے اسے اس کا معاون بنایا گیا باوہ غور کرو یہ کیسا مصباحی عالم ہے کہ غیر عالم کا معاون بن کے شرائط مناظرہ تیہ کرنے کے لیے محفل میں شرکت کر رہا ہے سننے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ یہ نور العین رافضی مصباحیت کے نام پر کلنک ہے اسے حافظ ملت کے چمن الجامت الاشرفیہ کی نہ روحانیت ملی ہے نہ وہاں کی کا علمی فیضان ملا ہے اس جہل مرکب نے محفل شرائط مناظرہ میں حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی شان میں جو خلیص کلمات بکے ہیں حضور حافظ ملت الرحمہ آج اگر بقید حیات رہتے ہیں تو اسے چار جوتے مارتے ہیں میں الجامت الاشرفیہ کی تمام متزمین سے عزیز ملت سے میں خصوصی گزارش کرتا ہوں یا عریضہ پیش کرتا ہوں کی خدمت میں کہ گرچہ آپ نے برسو پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اہل سنت الجماعت مسلق عالی حضرت سے انحراف کرنے والا مصباحی عالم اگر اپنی مصباحیت کی سند دیتا ہے تو اس سند کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا مگر چونکہ اس مرتبہ اس اعتبار سے تو اس کا خارجہ ہو چکا ہے مگر اس مرتبہ بالکل نام کے ساتھ اوپن لی وہ میدان میں آیا ہے اور اپنے آپ کو اس نے مصباحی کہا ہے اور اپنے بدقیدگی کی خود اس نے وضاحت کی ہے تو اس صورت میں یہ ضروری بنتا ہے یہ منصبی فریضہ ہے جامت الاشرفیہ کے تمام منتظمین کا میں گزارش کرتا ہوں کہ نور العین کو نومینٹ کر کے یہ اعلان کیا جائے حالانکہ یقیناً آپ نے اجمالی طور پر سب کا خارجہ کر دیا ہے لیکن چونکہ اس کی گستاخی مصباحیت کے نام پر شوشل میڈیا پر چونکہ یہ لہرہ رہا ہے اس لئے میری خصوصی گزارش ہے کہ حافظ ملت علی رحمہ کے چمن کی آپ لاج رکھیں اور لیٹر پیٹ جاری کریں اس مردود کے نام پر کہ یہ قطن مصباحی نہیں ہے اور نئے یہ مصباحیت ہے حضرات محترم وقت ہوا شافعی حملی پوری امت مسلمہ کا اس پر اجمع ہے تمام مسلمانوں کا اس پر اجمع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ حضرت ہی نہیں بلکہ حضور کے تمام صحابہ عادل ہیں اور سقہ ہیں ان کی توہین کرنے والا ان پر مکنے والا جہنم کے کتوں میں سے کتہ ہے تمام سنی مسلمانوں کی تمام علماء کی گردنے ان کی چوکٹوں پر خم ہیں اور الحمد اللہ بوا ہم تو سادات ہیں اللہ رسول کا کروڑ احسان ہے اس کا شکر ہے کہ ہماری گردنے تو بوا حضرت امیر معویہ جسے صحابہ اکرام کی عظمتوں پر قربان ہیں ان کے نام سے ان کی عظمتوں سے ہمارے نام ہیں اور یہی مسلق علیہ حضرت ہے یہی اہل سنت الجماعت ہے جس کی ترجمانی دور حاضر میں مسلق علیہ حضرت سے کی جاتی ہے لہذا شوشل میڈیا سے جڑے تمام سنی مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ نام نحاد رافضی مولائی فرقے کی حقیقت کو ان پانچ گھنٹوں کی محفیلوں میں آپ نے سن لیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے ان کی تقریروں سے بچے ان کی تقریروں کو سننا حرام حرام اشد حرام ہے یہ سب ایران کی پیداوار رہ بوا ان کی نس نس میں ایرانی چائے کا نشاط چڑھا ہوا ہے اللہ ہم تماموں کو اس عظیم فتنے سے محفوظ رکھیں اور جو سنجیدہ قسم کے مولائی ہیں میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس پانچ گھنٹے کی پانچ گھنٹوں کی جو محفل ہوئی ہے شرائط مناظرہ تیہ کی جانے والی محفل اس محفل سے درس عبرت حاصل کرے اور اپنی بدقیدگی سے توبہ کرے اللہ اور اس رسول کو رازی کریں کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں اہل بید بھی ہمارے ہیں نہ صحابہ کو چھوڑیں نہ صحابہ کے دامن کو چھوڑیں اور نہ اہل بید اتحار کے دامن کو چھوڑیں اللہ تبارک تعالی اخید اہل سنت پر ہمیں خاتمہ بلخیر کے دولتیں عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ